پہلی کمانڈر کراچی و دوسری انٹر ڈپارٹمنٹ باکسنگ چیمپنشپ 28 اگس سے یکم ستمبر تک پی این ایس کارساز کراچی میں منقض ہوگی چیمپنشپ میں پاکستان کے آٹھ اداروں کی ٹیمیں شرکت کریں گی اس موقع پہ کمانڈر فیصل زفر نے پی این ایس کارساز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آٹھ ٹیموں میں پاکستان آرمی، نیوی، ائر فوز، پاکستان پلیز، پاکستان ریلوے، کراچی پورٹ ٹرس، پاکستان واپڈا اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی ٹیمیں شامل ہیں ایونڈ میں 102 مرد باکسر اور 54 خواتین باکسر حصہ لے رہی ہیں ابھی بھی قائم ہے اور بقاعدہ ان کو ہم نے اعزازی رینک دیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے علاوہ جو سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا اور ہم نے یہاں پر فخر زمان ایکیڈمی بھی قائم کی ہوئی ہے ان کے نام سے اور فخر زمان کے علاوہ بھی کچھ اور بھی پلیئرز ہیں یہ جو ہمارے پاس اسی کارساز کے اندر کرکٹ کا بڑا بیترین گراؤنڈ موجود ہے جہاں پر یہ سب ٹریننگ کے لیے آتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی تعلق موجود ہے ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ پرائزز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے دیکھیں اگر آپ باکسنگ کے ایونڈ کو ریگولرلی مونیٹر کرتے رہے ہیں تو جو انوائرمنٹ اس وقت آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کارساز میں ہم نے اس گیم کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہم نے اپنے انہی پلیئرز کے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ باکسنگ ایسا کھیل ہے جو ہمارے غریب طبقے میں زیادہ مشہور یہ پورے پاکستان سے شرکت کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہنچے ہیں ہم ان کو ان کی رہائش ان کا قیام تعم اور ان کو ایک ایسا محول دینا چاہتے ہیں کہ جو ان کو یہ محسوس کرائے کہ یہ بھی کسی بہتر لیول کے اوپر سپورٹس کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ بہت سے سپانسرز بھی شامل ہیں جن کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ایونٹ اور اس کے بعد والے ایونٹس میں ہم اس کا لیول مزید بڑھاتے جائیں اور انشاءاللہ تعالی بہتر کیش پرائیس کی طرف بھی جائیں گے جو ہماری انشاءاللہ آگے کی جو ہمارا ویجن ہے باکسنگ کو لے کے چلنے سے اس وقت میں مزید فیصل زفر کا کہنا تھا کہ باکسنگ کے کھیل میں پاکستان کا تابناک ماضی رہا ہے پاکستان نیوی کے باکسر بھی اس کھیل کے عالمی مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں جنہوں نے نہ صرف ملک کے لیے عزت حاصل کی بلکہ بے شمار نوجوان کھلاریوں کے لیے بھی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے اور چھوٹنے کی لگن بیدار کی مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اسی طرح محنت اور کوشش جاری رکھے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنا دمارہ باکسنگ میں کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں بلکہ اس سے بھی آگے جا سکیں اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نیوی کے باکسنگ کے کھیل کی طرف مسلسل توجہ اور کاوشوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے اور یہ بات ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ تقریباً سترہ سال بعد پاکستان نیوی کے باکسر زہیب رشید نے انڈر ٹونٹی ٹو ایشن باکسنگ چیمپنشپ دوہزار اکیس میں برانس میڈل کے ساتھ ساتھ ایشن چیمپنشپ دوہزار بائیس میں بھی برانس میڈل جیتا اور ایک دفعہ پھر سے عالمی مقابلوں میں کامیابی کا راستہ ہموار کیا چیف آف دنیبل سٹاک ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نشان امتیاز ملیٹری ستارہ بسالت کی قیادت میں پاکستان نیوی کھیل کے میدان میں پاکستان اور پاکستان نیوی کو امتیازی حیثیت دلانے کے لیے کوشہ ہیں پاکستان باکسنگ چیمپنشپ کی افتائی تقریب آج اٹھائیس اگست اور اختیامی تقریب کا انعقاد فرس سپٹمبر کو ہوگا اس چیمپنشپ میں آرمی نیوی ائر فورس ریلوے ایچ ای سی کے پی ٹی پولیس وابدہ اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی ٹی میں شرکت کریں گے جن میں تقریباً ایک سو چار مرد اور چھپن خواتین پلیئرز شامل ہیں یہ چیمپنشپ پاکستان نیوی اور باکسنگ فیڈریشن کی باہمی اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے پاکستان نیوی ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ہمیشہ سے کوشہ رہی ہے کھیل کے تابناک ماضی کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان نیوی نے ہمیشہ کھیلوں کی بحالی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے اس چیمپنشپ کا باکسنگ فیڈریشن کے تابوں سے انعقاد کرنا اس کھیل کو اثر نو جلا بخشنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ آخر میں تمام میڈیا نمائندگان کا میڈیا کبرش کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان نیوی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کیمرمن کامران کے ساتھ شہزادہ مہین رینوما نیوز کراچی